ساتھیو آج کی اس وارتہ میں ہم تین مدوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں پہلے دو مدوں کا سمبند دیش میں جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے پچھلے دو تین ہفتے سے جب چناب ہوا تھا تو اچھے دن کا بائدہ ہوا تھا جب چناب ہوا تھا تو مہنگائی کی بات تھی بے روزگاری کی بات تھی مہلاؤں کی سرکشہ کی بات تھی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے پچھلے کچھ مہینوں سے جنتہ کا دھیان ان مدوں سے بٹا کر ایسے سوالوں پہ لے جا رہا ہے جو دیش کو بنانے والے نہیں دیش کو توڑنے والے سوال ہیں چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدوں دوارہ اب حدر بھاشا کی بات ہو چاہے دیش بھر میں چلی ہوئی دھرمانترن پہ بالکل جو بے مطلب بحث ہے اور جس طرح سے اس کے گھر واپسی اور تمام طرح کے مددے اٹھائے جا رہے ہیں چاہے دلی میں تلوک پوری میں اور پھر بوانہ میں ہوئے مددے تھے جن سب سے ایسا لگتا ہے کہ اس دیش کا دھیان ان مددوں پہ نہیں جن مددوں پہ چناب لڑا گیا تھا بلکہ دوسرے مددوں پہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے ایسی ہی دو پرمک باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں پہلا تو یہ کہ پرسوں پچیس تاریخ کو جو کرسماس کا دن ہے اس دن سنگ پریبار کی طرف سے دلی میں ایک بڑی ریلی کا آئوجن کیا جا رہا ہے جو ہماری سوچنا ہے اس کے مطابق راشتیا سوائم سے بک سنگ اس کا آئوجن کر رہا ہے کہا جا رہا ہے سوامی شدھانند کا بلیدان دیبس ہے لیکن وہ ہوتا تو تئیس دسمبر کو ہے وہ تو پچیس دسمبر کو ہوتا نہیں ہے ایسے میں دلی میں ایک بڑی ریلی کر کے آئوجن ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس ریلی میں جو اتر پردیش سے پشیمی اتر پردیش سے جو دھرمانترن کر کے پریبار باپس ہندو ہوئے ہیں اس کا سممان دلی میں کیا جائے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ پشیمی اتر پردیش میں اجدی دھرمانترن ہوتا ہے تو ان لوگوں کو دلی لا کے ان کا راملیلہ میدان میں سممان کرنا اور اس سممان میں راشتی سویم سے وقت سنگ اور اس کے انیے سنگھنوں کے ہی نہیں سننے میں آیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم پی اور کیندریہ منتریوں کے بھی شامل ہونے کی سمبھاونا ہے یہ سب اس شنکہ کو جنم دیتا ہے اس شنکہ کو پشٹ کرتا ہے کہ ہو نہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی ڈلی میں چناف سے پہلے ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی لوگ پوری کے سمیں بھی کہی تھی بوانہ کے سمیں بھی کہی تھی ڈلی میں جس طرح کی گھٹنائیں ہونے کا کوئی اتحاس نہیں ہے ویسی گھٹنائیں کر کے ڈلی میں چناف سے پہلے کہی نہ کہی ایک سامپردائک ماحول بنانے کی کوشش کی جارے ہیں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ڈلی میں مہاتمہ گاندھی کے ہتھیارے گوڈ سے کی کتاب کے نئے سنسکرن چھپ رہے ہیں ان کو وطرت ہونے کی اوجنا ہو رہی ہے اب یہ بات نہیں کیونکہ کتاب پہلی بار چھپی ہے کتاب پہلے رہی ہے لیکن اس قسم کا پرچار پرسار ہونا ڈلی سے یہ باتیں ہونا کی گوڈ سے کی مورتی لگنی چاہیے وہ بھی اسی سڑک پہ جہاں مہاتمہ گاندھی کی ہتھیا ہوئی تھی یہ سب چیزیں دیش دیش میں اور خاص طور پر ڈلی میں ایک سامپردائک ماحول بنانے کی کوشش کا اشارہ کرتی ہے آم آدمی پارٹی اس کے بارے میں ڈلی پرشاسن کو ماننی لیفنین گورنر کو ڈلی کی پولیس کو آگاہ کرنا چاہتی ہے کہ ڈلی میں سامپردائک ماحول نہ بگڑے یہ ان کی جمعیواری ہے خاص طور پر چناؤ سے پہلے ایسی کوئی باردات نہ ہونے پائے یہ سب سے زیادہ ان کی جمعیواری بنتی ہے آم آدمی پارٹی نے دلوپوری کی گھٹنا کے بعد سے ہی دیش پورے ڈلی بھر میں آمن سمیتیاں بنائی ہیں ستر کے ستر ویدانسا باک شیطروں میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے ہم نے کیا ہے ہمارے کارک کرتا اس کی پوری کوشش کریں گے کہ ایسا آمن شانتی چین بنائے رکھا جا سکے لیکن پھر ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی چہتاب نہیں دینا چاہتے ہیں اور ڈلی کے پرشاسن پولیس والے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ستی ہے اور ایسے میں چناو سے پہلے کوئی ماحول کو خراب کرنا کوئی دیش کے بھلے کا کام نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک اور گھٹنا ہوئی ہے جس کے بارے میں آشتوش بھائی بتانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈلی کے اندر محلاؤں کی سرکشہ ایک بہت بڑا مددہ ہے اور محلائیں اپنے آپ کو بہت سرکشت محسوس کرتی ہیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی کاران تھا کہ آمادی پارٹی نے جو اپنا دوسرا ڈلی ڈالاؤگ کیا وہ محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر تھا ہم نے کہا تھا کہ ڈلی کے اندر محلاؤں کی سرکشہ کیلئے کچھ قدم اٹھائے جانے چاہیے اور آمادی پارٹی ان قدموں کو اٹھائے گی جیسے کہ سب جگل cctv کیمرے لگانے کی بات کی تھی جہاں پر اندھیرہ ہے وہاں پر روشنی کرنے کی بات کی تھی اس طریقے کے اور بہت سارے بسرس کندر مارشل لگانے کی بات کی تھی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ڈلی سرکار جو اس وقت لیفنین گوورنرس آپ خود دیکھ رہے ہیں اور کہ اندر سرکار کہ ہم گرہ منترالے کے ادھین ہیں دراصل پچھلے دنوں کوئی قدم اٹھایا نہیں گیا صرف اخواروں کے اندر ایک اپیل آ جاتی ہے اور اس اپیل کے بعد اس پر کہیں کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے بڑی دکھت گھٹنا آج ہوئی ہے راجوری گارڈن میں ایک ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر وہ اپنے سکوٹی پر جا رہی تھی اور ادھر سے دو لڑکے آئے سکوٹر پر انہوں نے ان کے چہرے پر تجاب پھیکا ہے اور اس سے وہ چالیس سے پچاس فیزدی جل گئی ہیں ان کو ایمز پہ بھرتی کرائے گیا ہے ابھی ان کی ستھی کے بارے بہت زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے ہمارے جو راجوری گارڈن سے ہمارے جو امیدوار ہے جرنل سنگھی وہ ان کو دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں لیکن آمادی پارٹی کہنا چاہتی ہے کہ محلاؤں کی سرکشاں کو لے کر ڈلی پولیس کا رویہ ڈلی سرکار کا رویہ بہت چمتا کا ہے کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آپ لوگ پتا ہوگا اوبر ٹیکسی میں رات کے وقت ایک محلہ کے ساتھ جس طریقے سے بلاتکار کی گھٹنا سامنے آئی تھی تو بار بار کہنے کے باوجود بار بار اس مسئلے پر جنتہ کی طرف سے سوال کھڑے ہونے کے باوجود بھی جس طریقے کے قدم اٹھائے جانے چاہیے تو اس طریقے کے قدم نہیں اٹھائے جا رہی ہے یہ جنتہ کا مشہ ہے ہم آدھی پارٹی کے طرف سے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جن لوگوں نے اس محلہ کے چہرے پر تجاپ ٹھیکا ان کے گرفتاری ہونی چاہیے اور سمیبت طریقے سے پورے معاملے کا نپٹارہ ہونا چاہیے اور اس طریقے کے پختہ انتظام کیے جانے چاہیے تاکہ ایسی کوئی گھٹنا آگے نہ ہو اور محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر تتپرتہ بہت تیزی کے ساتھ دکھانے کی ضرورت ہے لیکن میں پھر کہوں گا کی اس بات میں جو لیٹنگ گورنر صاحب کا رویہ وہ بھی بہت چنتہ جنک ہے دلی پولس کا رویہ بھی بہت چنتہ جنک ہے اور جس طریقے کی چستی کی اندری گرہ منترالے کی طرف سے ہونی چاہیے وہ بھی چنتہ کا مشہ ہے اور آبادی پارٹی صرف یہی کہ سکتی ہے کہ جلد سے جلد محلہ جس کو چہرہ جلا ہے چندیس جلد سواستلاب لے کر اور بھگوان کرے کہ کچھ نہ ہو لیکن ان لڑکوں کی فوراں گرفتاری ہونی چاہیے اور اس طریقے کی قدم اٹھا جانے چاہتا کہ آئندہ کو اس طریقے کی کیا کرتا ہے دو تین چیزیں جو ہم نے محلہ ڈیالاؤگ میں کہیں تھی ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ دلی پولس میں دلی پولس کو جس طریقے کی چشتی کے ضرورت ہے محلہ ڈیالاؤں کے سورکشہ کو دے اگر آپ ڈیالی پی سیکیورٹی میں اتنا کر سکتے ہیں تو آپ آم آدمی کے سورکشہ کے لئے آپ فوراں چشت قدم اٹھا سکتے ہیں جو بہت ساری ویکنسیز ہیں ان ویکنسیز کو بھرنے کے ضرورت ہے وہ نہیں بھری جاتی ہیں دلی میں بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پر بلکل اندھیرہ رہتا ہے جہاں پر محلہوں کے لئے جانا بلکل اسورکشت ہوتا ہے وہ فوراں قدم اٹھا جانے چاہیے ڈلی کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے فوراں ہر جگہ لگنے چاہیے یہ کوئی بہت مہنگا قدم نہیں کسی محلہ کی زندگی ہے اس کا چہرہ بگڑ جائے اس کی زندگی تباہ ہو جائے نارکیے جیون جیئے اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ پیسے خرچ کر کے اس کو کر دے اور اس کو چشتی کے ساتھ لاغو کریں ساتھ ہی ساتھ جو موبائل بینس جو آپ کے جو موبائل پولیس کی بینس ہوتی ہیں پی سی آر بینس وہ آپ دیکھیں وہ کھڑی رہتی ہے جبکی کارون جبکی نیم یہ ہوتا ہے کہ وہ لگاتار موف کرتی رہتی ہے تاکہ کہیں بھی خبر ملے تو وہ ہو اس طریقے کے بہت سارے قدم یہ اٹھانے کے ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان سب معاملوں کے اندر ٹائم باؤنڈ طریقے سے اگر کنوکشن ہو جائے کہ یہ معاملے ہوتے ہیں پھر یہ سالو چلتے رہتے ہیں پھر اس میں کب فیصلہ آتا ہے کب نہیں آتا ہے پھر گواہ کو دھمکایا جاتا ہے اور گواہ توڑے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ان کا ان کا بن بڑھتا رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر سرکار اس میں اس معاملے کی سنجیدگی اور گمدھیرتا کو سمجھے تو بہت 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 تیجی کے ساتھ قدم اٹھا کر ایسے معاملوں کو روکا بھی جا سکتے ہیں اعتراض کسی کی بھی انیورسیری پہ نہیں ہے اعتراض دو چیز پہ ہے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو سمویدن شیل سوال ہے کہ آپ پشمی اتر پردیش سے ان پریواروں کو لے کے آ رہے ہیں جنہوں نے دھرم پریورتن ابھی کیا ہے اور ان کو دلی لا کے ان کا عبینندن کر رہے ہیں یہ ایسا سنکیت دیتا ہے کہ دراصل وہ ان کا شہادت دیوست و بہانہ ہے دراصل دلی کے اندر ایک خاص طرح کا سنکیت دینا اس کا ارادہ ہے اعتراض اس چیز پہ ہے اور اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ کرسمس کے دن اگر چن کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کیا اشارہ کر رہے ہیں اگر سنیوگ سے وہی بڑے ہوتا تو ایک الگ بات بڑیدان دیوست ہوتا ہے تو الگ بات بنتی ہے یہ جو کیندریہ سرکار نے قدم اٹھائے ہیں ابھی تک سپشٹ نہیں ہے کہ کرسمس کے دن سرکاری دفتر ابھی بھی خبر آ رہی ہے کچھ کھلیں گے کچھ نہیں کھلیں گے پھر آپ دو اکتوبر کے دن سرکاری دفتر کھول کے رکھتے ہیں مہاتمہ گاندی نے پانچ چیزیں کہیں تھی اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کرسمس کے دن سکول کھول کے اس دیش کے بچوں کو اس دیش کی دھارمک بیویتہ کے بارے میں چار چیز بتانا چاہتے ہیں جن بچوں کو کرسینڈی سے کوئی سمبند نہیں ہے ان کو چار چیز سکھانا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ آتا ہے لیکن ایسے دیوست کا اپیوگ کر کے آپ ایک بلکل اس سے انریلیٹیڈ چیز کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں پر اعتراض ہیں لیکن دی دھربانتروں کے بیچ میں ہی جہاں جنگوں کی چناو ہوئے جہاں بیجے کی بڑے اچھے بہمت سے آگئے تو اس کے بارے میں اب آپ کو لگتا نہیں کہ اس کا مچانت ہونے کیا ہے ڈیشلی وٹ کائنڈ ڈیشلی میں کورس ہی ہے آج کے صبح کے جو پرنام آئے ہیں اس کا دلی چناو کے لیے سب سے بڑا سنکیت یہی ہے کہ اس کا دلی چناو کے لیے کوئی سنکیت نہیں ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں ایسا وہ اس لیے کہ مہاراشتھ اور ہریانہ کا چناو ہوتے ہوتے ایسا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ سوا چناو کی آندھی تھی اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ابھی بھی چل رہا ہے ہلکی سی ہوا کا سپورٹ جس کو ٹیل ونڈ کہتے ہیں ایتلیٹکس میں اور ایرونوٹکس میں بھی کہ پیچھے سے کچھ ہوا چل رہی ہے جس سے آپ کی جو بھی پرفارمنس تھی اس سے تھوڑا سا آپ اچھا کر رہا ہے ایسا ہریانہ میں محسوس ہوتا تھا مہاراشتھ میں ہوتا تھا اس لیے نہیں کہ مہاراشتھ اور ہریانہ میں پارٹی کیول کچھ راشتی بحث لہر کے سہارے جیتی ہیں وہاں کی اس تھانی پر اس سے جیتی تھی لیکن انہیں تھوڑا سا مدد اس چیز سے میں دیا آج جھارکھنڈ اور جمہو کشمیر کے پرنام سے یہ سپشٹ ہو گیا ہے کہ وہ ٹیل ونڈ جو تھی وہ جو پیچھے سے چلنے والی ہلکی سی ہوا تھی وہ لگ بھگ ختم ہو گئے تھی جھارکھنڈ میں سنے تو جھارکھنڈ میں بی جے پی کی جو سپلتہ ہے وہ لوگ سبح چناؤں میں بی جے پی کی سپلتہ کے مقابلے بھی بہت کمسوس جمہو کشمیر کے اندر بی جے پی کا دعویٰ کیا تھا دعویٰ تھا کہ کشمیر ویلی میں بی جے پی پہلی بار گھسنے والی اس آدھار پہ بی جے پی نے اپنے امیدوار بھی کھڑے کیے تھے بی جے پی کی سرکار بنانے کی جو ساری باتیں وہ اس سے سمبند بھی تھے نسندے بی جے پی نے جمہو میں بہت اچھا پردرشن کیا جو کی اپیکشی تھی چل رہی ہے جہاں چلے گی وہاں سمیٹھتے ہوئے چلے گی ویسا کچھ نہیں ہو رہا یعنی کہ راجیہ کے جو چناو ہیں وہ راجیہ کے چناو ہیں پارٹی کو راجیہ میں اپنے دمخم کے آدھار پر لڑنے ہوں گے وہ آندھی پہلے سے رک گئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اس میں دو الگ چیزیں ہیں جھارکھنڈ میں پچھلے پانچ سال سے جس طرح سے سرکاریں چلی جو کچھ ہوا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ کوئی بہت ہی حیران کم انپیکشت چیز نہیں ہے پرشن ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا اس میں لوگ سبح چناو کی آندھی کا کوئی اثر ہے یا نہیں میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ اثر جو کی لوگ سبح چناو میں بہت بڑا تھا ہریانہ اور مہاراشت میں بھی کچھ کچھ دکھائی دیتا تھا وہ یہاں تک آتے ہوئے بہت کمجور ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی طاقت کی آدھار پر چناو جانتا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت کمجور پارٹی وہ یہاں پہ ڈلی کی ایک مہدپون پارٹی ہے اپنے دم پہ لڑنا ہوگا یہ جو امید تھی کہ کسی کے کندوں پہ چڑھ کے ہم چناو لڑ لیں گے وہ ثابت نہیں ہوگا جو آپ کو چناو لڑ رہے ہیں اس طرح جو خبر آئیت خات کر ہوم مینصر نے کنفرم کیا ہے جسٹس ڈی پی ماتھول کے ادھرکتہ میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کمیٹی اسیٹ کی بھی ضرورت جو اس گنگوں میں اس کو دیکھے گی ساتھ ہی کمپنسیشن اور زیادہ موابجا ہو ان سب کو اور یہ کمیٹی فیلحال بنا دی گئی ہے جسٹس ڈی پی ماتھول رٹائیت چونکہ میرے کو یہ خبر ابھی آپ سے ہی مل رہی ہے اگر جانکاری ہو تو وہ اس پر بولیں گے میرا پرشن کے بل ایک ہی ہے کیا سائی ٹی کے آرڈر ہونے کے بعد جو کی عام آدمی پارٹی کی سرکار نے کیا تھا اس کے بعد کیا بھارتی جنتہ پارٹی کونہ اس بات پر ویچار کر رہی ہے کیا سائی ٹی ہونا چاہیے یا نہیں اس پورے مسئلے پر دو پہلو ہیں پہلو تو یہ ہے کی چناؤ کے ٹھیک پہلے اس طریقے کی کمیٹی بنانے کا کیا اوچھت ہے یہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پچھلے سات مہینے سے دلی کے اندر نرین مودی صاحب کی سرکار تھی راجنا سنگھ گرہ منتری تھے اور ارون جی نے قریب جنوری کے مہینے میں 2014 میں سائی ٹی بنانے کی بات کی تھی تو اب اچانک اس پر چناؤ کے ٹھیک پہلے اس طریقے کی پہلکہ کیا مطلب ہے اس کا ووٹ بائنگ سے اور ووٹ بائنگ کی پولٹیکس سے کتنا لینا دینا ہے یہ لوگ اچھی طریقے سمجھتے ہیں دوسری بات یہ کہ 1993 سے لے کے 1998 پانچ سال تک ڈلی میں بی جے پی کے سرکار تھی اور اس دوران تین تین مکھ منتری تھے مدلال خورانہ صاحب سنگھ ورما اور سشما سراج اور اس دوران 84 کے دنگوں کو لے کر اس کی جانچ کرانے کو لے کر جو پیڑت تھے ان کو ان کو نیائے انصاف دلانے کو لے کر بی جے پی کا کتنا کمنٹمنٹ تھا یہ لوگوں نے دیکھا ہے تو اس طریقے کی میں گمکری تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہوں گا کہ اس طریقے کی قدموں سے اگر ان کو لگتا ہے کہ ایک سمجھائے وشیز کے ووٹ بائنگ ان کی طرف آ جائیں گے یہ ووٹ ملیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو کچھ اور اور کرییٹیو طریقے سے سوچنے کے ضرورت ہے اور انویٹیو طریقے سے سوچنے کے ضرورت ہے ڈلی کے جو بنیادی مددے ہیں ان پر بات کریں ان پر بحث کو آگے بڑھا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے بشرتے کی وہ ایک بہت پرانے مددے جس پر ان کا کوئی کمیٹمنٹ اب تک نہیں تھا اس پر لوگوں کو لبھانے کی ناکوشش کریں سوٹ برسائی دیکھارکنڈ they had strong local leaders in dharkhand because the last I checked Mr. Munda was failing there he lost so is it not if not the money factor in what they they have ruled for a while so there was some kind of anti-influencer against them also jharkhand میں BJP کی سفلتا بیسی نہیں ہے جو کہ جمہو میں BJP کی سفلتا ہو یا کل کو بنگال میں BJP یہ سفل ہو جاتی ہے جہاں پارٹی ہے نہیں اچانک آگئی بھی jharkhand کی ستھاپنا کے سمیے سے ہی BJP وہاں ایک بہت مہتپون پارٹی رہی ہے ایک بار نہیں تین بار ستھا میں آ چکی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ jharkhand میں اچانک کمل کھل گیا ہے اور پچھلے پانچ سال میں جس طرح سے راجنیتک استھرتا رہی اور GMM کی سرکار جس طرح سے چلی اس پہ جس طرح کے آروپ لگے اس کے بعد بھارتے جنتہ پارٹی ادھی ستھا میں آتی ہے تو میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس میں اتنا حیران ہونے اور یہ اس کے لیے کچھ بڑے فیکٹر اور جیسا آپ جانتے ہیں آج سے دو دن پہلے تو آقلن یہ تھا کہ ان کو ساٹھ سیٹ آ رہی ہیں کہ پینسٹھ آ رہی ہیں کہ پچھ بن آ رہی ہیں معاملہ تو یہاں پہ چل رہا تھا انتہ تاہی کتنا اکتالیس بگرہ ابھی تچ کیا ہے اکتالیس تو یہ سب باتیں چل رہی ہیں اگر ساٹھ پینسٹھ آ جاتی تو آپ چرچہ کرتے کہ بھئی جیت تو رہے مگر ساٹھ پینسٹھ کیسے آ گئے وہ تو ایک سمجھ دی میں آتی ایک چیز میں اور بولنا بولنا چاہوں گا میں کہوں گا کہ میڈیا کیلئے بھی جھارکھن کے چناؤ اپنے آپ میں بہت بڑا سبک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں لانڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی ایک اپنین پول میں نے دیکھا تھا جس نے کہا تھا ایک سٹھ پلاس ٹین مائنس ٹین پلاس مائنس ٹین پلاس مائنس ایٹ ایک نے پریڈٹ کیا تھا پچپن اور ایک نے کیا تھا ایک کیاون تو مجھے لگتا تھا کہ جو سبق یہ ہے اس چناؤ کا کہ جس ہوا کو لوگ دیکھ رہے تھے اب اس کو تھوڑا دیکھنا بند کر دیں میڈیا بھی تھوڑا سا اب یہ نہیں کہوں گا زمین دھراتے لکھا میں نے خود کام کیا وہاں پر تھوڑا ریشنلائز کرنا شروع کر دیں ریزنیبل طریقے سے اسسسمنٹ کرنا شروع کر دیں اور جو ہوا بہ رہی ہے اس کو بھی جلدہ جمین پہ آکے دیکھنے کوشش کریں تو زیادہ اچھا ہوگا تب ڈلی کی تصویر اور بہتر نظر آئے گی اور ڈلی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی اندازہ لگی رہا انتہ پھر وہی جھارکھنڈ والی گلتی کریں گے کچھ سمجھ کے بعد تو یہ میڈیا کی کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے اپنے آپ لوگ سوچنا چاہے سب جھارکھنڈ کی تشکیر کے بعد جھارکھنڈ بننے کے بعد بی جے پی کی سب سے اچھی حالت آج ہوئی ہے جھارکھنڈ کیا یہ مردی پاکٹر نہیں ہے لگاتان جہاں بھی چناؤں ہو رہے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں بی جے پی بہتر کر رہے ہیں اور ایسے میں ڈلی میں کیا ہوگا میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی راجے کے چناؤں میں راجے کی پرستیتی وہاں کے سمی کرن اناکڑوں کا ایک مہتو رہتا ہے جہاں جہاں بی جے پی مہتو پون پارٹی ہے وہ ایک مہتو پون پارٹی کے روپ میں رہی لیکن یہ جو آئیڈیا تھا کہ وہ راشتریے کچھ ایسی ہوا چل رہی ہے جہاں وہ ستھانیے سمی کرن سے بھی اوپر اٹھ کے وہ چناؤں لڑا جائے گا کم سے کم جھارکھنڈ میں اس کا نمونہ نہیں ملتا یہ اگر انہیں 65 سیٹ آ جاتی تب ہم یہ چرچہ کر رہے ہوتے تو سمجھ آتا تھا ایک تالیس سیٹ آنے کے بعد اور وہ بھی جب جے ایم ایم کتنا پچیس کے قریب لے گیا کچھ ایسا آگیا ہے میں نے تو دونوں جگہیں پہ نہ صرف وہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں دوسرا یہ بھی میں کہتا ہوں کہ جھارکھنڈ میں اگر ایک پانچ سال کے لیے ستھائی سرکار چلتی ہے کسی بھی پارٹی کی چلتی ہے وہ اس پردیش کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہوگا پردیش میں استھرتا کا جتنا ماحول رہا ہے اس سب کے بعد پردیش میں یدی ایک پھر سرکار بنتی ہے وہ جھارکھنڈ کے لیے بہت اچھی ہو دوسرا جمہوں کشمیر میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ایک free and fair اور competitive election election میں competition ہوا ہے جو کہ بیلی میں ہونا کافی سمیہ کے لیے بند ہو گیا تھا پرتیس پردہ ہوئی ہے بوٹوں کے لیے سنگھرش ہوا ہے اور اگر یہ ایک چیز سامانے بن جائے چاہے جو جیتے جو ہارے وہ ہمارے لوگ تنتری کے لیے بہت ہی شب لگتا ہے تو دونوں چیزیں پہنسے ہیں میں ایک یوگین جی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا تھوڑا سا چونکہ دلی کے چناؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو دھیان ہوگا 8 دسمبر 2013 کو جب ریزلٹ آئے تھے دلی کے تو اس کے ساتھ ساتھ مدر پردیش میں بی جے پی کوئی دوتیہائی بہومت ملا تھا راجہستان میں تین چوتھائی سے زیادہ بہومت ملا تھا چھتیزگڑ کے اندر اس پسٹ بہومت سے زیادہ سیٹے تھے سیٹوں کا آکڑا بھی دس سے زیادہ کا فرق تھا تو اس لحاظ سے آج جھارکھنڈ کے اندر بیرلی ٹچنگ میجورٹی اگر ہے اور ہم نے دلی کے اندر بی جے پی کو بتیس سیٹے ملی تھے تو جب دوتیہائی مل رہا تھا تین چوتھائی مل رہا تھا اس پسٹ بہومت مل رہا تھا تب بی جے پی دلی میں بتیس پہ تھی اور ہم اٹھائیس پہ تھے آج بی جے پی جھارکھنڈ کے اندر بیرلی ٹچنگ میجورٹی پہ ہے تو آپ سوچ لیے ہمارا آکڑا کہاں جا رہا ہے اسے تو جی لیکے بی جے پی آم پابلے کیا یو آگر کا رہا ہے کہ جب موڑی جی پرچار موٹرے ہیں دلی میں ایک سما بام دیں گے جاپانی پارک میں بھی پچھلے بار انہوں نے پرچار کیا تھا روہینی میں شاید ہار گئے تھے مجھے جہاں تک دھیان پڑتا ہے اور ایسٹ ڈلی میں بھی دو تین جگہ انہوں نے پرچار کیا تھا وہاں بھی سیٹے وہ ہارے تھے مجھے دھیان پڑھ رہا ہے آپ لوگوں کو جیادہ بہتر پتا ہوگے میڈیا میں آپ لوگ ہیں تو جہاں جہاں پرچار کرے گے میں نہیں کر رہا میں تو کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو آکڑے بتا رہا ہوں اس وقت کی جو تہتھ تہتھ تھے دیکھیں گمبیر بات ہم یہاں کیا کر رہے ہیں گمبیر بات یہ ہے کہ دلی میں جو آنے والا چناو ہے وہ دلی کی بیسات پہ لڑا جائے گا یا کی راشنیا ہوا پہ لڑا جائے گا اور آشو بھائی اور میں کہہ رہے ہیں کہ دلی کا چناو جس طرح سے دھیرے دھیرے وہ تیل بند کمزور ہوتا گیا ہے دلی کا چناو دلی کی بیسات پہ لڑا جائے گا ایسا کوئی باد ہے میں نے آپ سے کہا کہ جب توفان چل رہا تھا آنڈھی چل رہی تھی تین چوتھائی بہمت دو تیہائی بہمت مل رہا تھا تب بتیس پر رکے تھے اب توفان تھمتا نظر آ رہا ہے بہمت حاصل نہیں ہو رہا ہے ویسی ستیتی میں دلی میں کیا ہوگا آپ انوان لگا لیجی سر بیجی پی ایک پرموٹ کر رہی ہے یہ کہ اگر دلی میں عام آدمی پانچی یا گہر بیجی پی کے سرکار بن دی ہے تو پہن سال تک کہندرے سرکار سے وہ لاپ یا پھر بیجز کو بگاز نہیں دے پائی جس کو آپ کیسے دیسنڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ سوچ بھارت کا جو فیڈرل سٹرکچر ہے اور اس کی جو انتراتمہ ہے سمویدھان اس کے کہیں خلاف جا کے بات کرتے مجھے لگتا ہے بیجی پی کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دراصل سمویدھان کے فیڈرل سٹرکچر کے بارے میں ان کی سوچ کیا کیا وہ بدل رہی ہے اگر بدل رہی ہے تو جنتہ کے سامنے اس کا فلاسہ کرنا چاہیے لیکن بیجی پی لمبے سامنے تک وپکش میں رہی ہے اگر وپکش کے اس ترک میں جائیں تو اس دیش کے اندر کسی بھی پردیش کے اندر وپکش کی سرکار نہیں ہونی چاہیے اور پرسوں تک جب دیش میں یو پی اے کا شہصن تھا اور بھارتے جنتہ پارٹی مدھے پردیش میں گجرات میں چھتیز گھڑ میں راج کرتی تھی اور جب جا کے کانگریسی اس طرح کی بات کیا کرتے تھے تب بیجی پی کیا جواب دیتی تھی وہ جواب انہیں یاد رکھنا چاہیے بس اب بھو گیا کیسے آپ کو جھارکن میں یاد ہیں ان کو لوگ سبا میں کسی چیزیں آئیں لوگ سبا میں کتنے آگے رہے ہیں کے داخل خلافی